اسلام علیکم دوستو آپ نے بھی یوٹیوبر چینل تو بنا ریا اور دو تین سو ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیں لیکن آپ کو ویوز دس بی سے زیادہ نہیں مل رہی ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا کیا سلوشن ہے میں اس ویڈیو میں نٹیل سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ سب سے پہلے دوستو نیا یوٹیوبر کوئی بھی ہو وہ سب سے پہلے جو میں نگلتی کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جب ہم نیا چینل بناتے ہیں اور اپنا تارگٹ اچیو کرنے کے لیے ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے کا واشٹائم جو کہ منٹرائزیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ ہم پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ان ویڈیو کرتے ہیں ان ویڈیو کلکز کیا ہوتے ہیں ہم اپنی ویڈیوز خود ہی دیکھتے ہیں ہم لگ سے جی میل کاؤنٹ بنا رہتے ہیں اپنے ایک ہی موبائل پر لگ لگ جی میل کاؤنٹ سے اوپن کر کے ہم اپنی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں آپ اس بات سے نالا لگا لیں کہ یوٹیوب لگوں کریٹرز کو کروڑوں اربوں روپے دے رہا ہے وہ اتنا پاغل تو نہیں کہ ہماری ایک چھوٹی سی جو ہم ٹرک یوز کرتے ہیں اس کو وہ پکڑنا سکے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنا واش ٹائم پورا کر رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے چینل کی ریچ کم کر دی جاتی ہے ہم جتنے بھی ویڈیوز آپ لوڈ کرتے ہیں وہ کم سے کم لوگوں کے پاس جاتی ہے جب ویڈیو ہماری کم لوگوں کے پاس جائے گی تو ظاہر ہے ویوز کہاں سے آئیں گے پہلی گلتی تو ہم یہ کرتے ہیں جسے ہمارے چینل کی ریچ کم ہو جاتی ہے دوسری گلتی ہم کیا کرتے ہیں یہ گلتی صرف میں آپ کی نہیں بتا رہا میں نے خود بھی کی ہوئی ہیں میں نے چار پانچ سال یوٹیوب پہ ڈکے کھایا ہیں تو یہ گلتیاں کر کے میں یہاں پہ آیا ہوں گلتیوں سے کچھ سیکھنے کے بعد میں آپ کے ساتھ اشیاء کر رہا ہوں ہم کیا کرتے ہیں ہم واش ٹائم پرچیز کر لیتے ہیں ہم سبسکرائبر ترید لیتے ہیں وہ بھی یوٹیوب کو پتا چل جاتا ہے ہم کسی تھرڈ پارٹی سے واش ٹائم جب پرچیز کریں گے کسی تھرڈ پارٹی کو اپلیکیشن یا ویب سائٹ کو یوز کر کے ہم واش ٹائم پورا کریں گے یا سبسکرائبر پورے کریں گے تو ظاہر ہے یوٹیوب کو پتا چل جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے چینل کے ریچ کم کر دی جاتی ہے اس کے بعد بے شک ہم اچھی ویڈیوز ڈالیں اچھی ایسیو کریں اچھے تھامنیل بنائیں اچھا ٹائٹل ڈسکرپشن ڈیگ سب کچھ کریں اس کا سب سے بہترین اور آسان سلوشن کیا ہے اس کا سب سے بہترین اور آسان سلوشن یہ ہے بے شک آپ کے چینل پر تین چار سو پوائنچ سو ویڈیوز اپلوڈ ہیں آپ وہ چینل ہتم کریں آپ نیا چینل کریٹ کریں کیوں؟ کیونکہ آپ یہ گلتیاں کرنے کے بعد اگر سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے چینل کو گروہ کر لیں گے تو یہ بہت بڑی بیل کوفی ہے کیوں؟ کیوں کے بعد میں آپ جو مرضی کر لیں ٹھیک ہے آپ کا چینل گروہ کرنے کے یہ سمجھ لیں کہ کوئی 1% چانس گرے جاتے ہیں ٹھیک ہے 99% چانس نہیں ہیں کیونکہ یوٹیوب کے الگوریتھم میں آپ کا چینل آ چکا ہے اسے پتا چل چکا ہے کہ آپ دو نمبر طریقے سے سارے کام یہ کر رہے ہیں وائش ٹائم والے ریوز والے سبسکرائبر والے ٹھیک ہے اس لیے اس چینل کو ہتم کریں آپ نیا چینل کریٹ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہوئی ہے 3-4 سو ویڈیو بنائی ہوئی ہیں تو آپ اس چینل سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں وہ ویڈیو اپنے پاس سیو کریں اس چینل سے ڈیلیٹ کر دیں اور دوبارہ اپنے نئے چینل پر آپ لوگ دار دیں لیکن یہ دوبارہ یہ گلتیاں نہ کریں ویوز نہیں آتے شروع میں کوئی محسنہ نہیں نیا چینل ہے ویوز نہیں آئیں گے کم آئیں گے آستہ آستہ آنگے لیکن اگر یہ گلتیاں نہیں کریں گے تو آپ کی ویڈیو رینک کرے گی نئے چینل پر بھی ویڈیو رینک کرے گی ویڈیو سرچ میں آئے گی آپ کا چینل سرچ میں آئے گا آپ کو آرگینک ویوز ملیں گے آرگینک ویوز ملیں گے تو آپ کا چینل بہت چلدی گروہ کر جائے گا لیکن اگر یہی invalid cliques اور third parties کی طرف سے ہم جو پرچیز کرتے ہیں یہ کرتے رہیں گے تو آپ کا چینل تبھی بھی گروہ نہیں کرے گا یہ دو تین گلتیاں آج چھوڑ دیں چینل جلدی سے گروہ کر جائے گا ملتے ہیں شرن ایس پر کسی ویڈیو میں اللہ حافظ